لیکن اصل بسنا یہ ہے یہ سوچنا یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ کے اندر اس کا تصور جو ہے وہ آہستہ ایسا ختم کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے کبھی ہماری لڑائی ہوگی یا ہوگی یا شہودیوں کے ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی وہاں آباد کے صورتحال میں ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں میں صرف تھوڑی سی مخصص حصی بیان کروں گا تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ کیوں ہوگی اور ہونی کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کوئی اس کے بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کو جب بخت نصب نے وہاں سے نکالا ہے تو وہ اس کو لے کے دجلہ و فرات کی سرزمین کے پاس آ کے آباد ہو گیا پوری کے پوری آبادی بنی اسرائیل کے میں سے ساتھ ستر ہزار کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا اور جو کوئی لہار تھا ترخان تھا کاریگر تھا اس کو وہاں لے آئے اور وہ وہاں سرزمین سرسب سرزمین سے وہاں رہنے لگے بحثیت امت وہاں پر موجود رہے اور انبیاء آتے رہے اللہ تبارک و تعالی قرآن فرماتے ہیں کہ یکترون انبیاء بغیر حق تم انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے بغیر وجہ کے قتل کرتے تھے آروں سے چیزتے تھے ان کو کنگیوں سے ان کا گوشن ہوچتے تھے ان کے وہاں موجود کی کہ آخری عرصے میں ایک دو تین سال پہلے ایک پیغمبر جن کا قرآن میں یسعہ نام آتا ہے جس کو ہم ایزیا کہتے ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے قوم بنی اسرائیل تم واپس شر و شلم چلے جاؤ گے اور جب تم واپس چلے جائے تو تمہارے درمیان اللہ ایک ایسے مسیحہ کو اتارے گا کوئی جو حضرت دعود علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دوبارہ ایک عالمی حکومت قائم کرے گا یہودیوں کا درمان علماء اور پیروں کا اخیار اور رہبان کا قبضہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے ہم تو کچھ اور سوچتے ہیں ہم تو کچھ اور کہتے ہیں ہم تو یہاں رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے انہیں حضرت عیسیٰ کو زبا کر دیا آری کے ساتھ لیکن کچھ عرصے کے بعد سارے سیاظم نے بابل نینوہ میں حملہ کیا نمرود کی سلطنت جسی تواہ برباد کر دی اور یہودیوں سے کہا تم اپنے وطن واپس چلے جاؤں جب یہ اپنے وطن واپس چلے گئے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر حیر مسیح ہے ایسی نشانیاں دے کر بھیجا جن کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا مثلا وہ ایک ایسی ماں کے نیک صیرت نیک خاندان کی ماں کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر میں کبھی کسی نے کسی پردے ہوئے کسی چیرہ تک نہیں دیکھا تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ثبوت دینے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ازن دیا اجازت دی اور انہیں پالنے میں بول کر پنگوڑے میں بول کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن یہودی پھر بھی نہ مانے پھر اس کے بعد جب وہ آپ کسی مادرزاد نبینا کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے تھے تو دیکھنے لگ جاتا تھا کسی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھٹتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا تندرست ہو جاتا تھا اور کسی مردہ کی قبر پہ کھڑے ہوکے کہتے تھے کم بے زندہ تو زندہ ہو جاتا تھا ایسی صورت تشیدوں کے باوجود چونکہ یہودیوں سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے ہماری باتیں غلط ثابت ہوں گی تو آخر میں جب انہوں نے سوت کے خلاف ان کے لڑائی شروع کی تو انہوں نے پھر یہودیوں نے جا کے رومن گورنر سے کہا کہ اس کو سلیق پچھڑا دیا جائے اور اس کا بنیادی مقصد دے تھا کہ دو چیزیں ثابت ہو جائیں گے ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہ مسیحہ نہیں ہے کہ جو مسیحہ جو ہے یہاں پر تخت پر آکے بیٹھے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا اور دوسرا یہ تھا کہ سلیق پر کبھی ذلتہ محس موت جو ہے وہ پیغمبر کی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو ہے وہ نکال لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حسرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن جیسے کہتا ہے کہ ہم نے مَا قَتَلُوا ہوا لِبَاتِ مَا قَتَلُوا ہوا مَا سَلَبُوا ہم نے اس کو شبہ میں ڈال دیا سارے معاملے کو تو وہ ہو گیا لیکن پانچ سو سال تک یہودی اور عیسیٰ اس بات پر بلیو کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کو سلیب دے جا چکی ہے اور عیسیٰ یہودیوں سے بدلہ لے دے رہے اور دو ہزار سال تک لیتے رہے لیکن پانچ سو سال کے بعد چھے سو سال کے بعد پانچ سو اکتر میں آکے رسول اکرم نے آکے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو اوپر چلے گئے ہیں آسمان پہ اور وہ قیامت کے دن وہی عیسیٰ ہیں کہ جو آکے تخت پہ وہ اکمرانی قائم کریں گے دو ہزار سال تک عیسیٰ جو ہیں ان کو مارتے رہے کبھی وہ ٹسکنی میں مارے گئے کبھی وہ ملان میں مارے گئے کبھی وہ یورپ میں مارے گئے ہٹلر نے ان کو مارا اس تکلیفیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ آخر انیس سو سولہ میں سولہ میں انہوں نے بالفور ڈیکلیریشن سائن کیا جس کا مقصد یہ تھا جس کا ملو بے لباب یہ تھا کہ ایوری جو لیونگ انی پارٹ اف دی ورڈ is to be considered as a one nation and he has all right to go back to the جو اب وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اب ہم عرصہ مقدسہ جائیں گے اب وہاں جا کے اپنی حکومت قائم کریں گے اور اپنے مسیحہ کا انتظار کریں گے پوری دنیا کی قوتوں نے مل کے وہاں پر ان کو آباد کیا پہلا قافلہ جو ہے وہ ساٹھ لوگوں کا قافلہ آیا تھا اور روتشیل فیملی کا سربلا ان کو لے کے آیا تھا ایک ہاتھ میں اس کے ساتھ گھونگے گری کلر کے تھے دوسرے ہاتھ میں سفید کے تھے اور ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوکے اس نے پلوٹ تقسیم کیے تھے ساٹھ یہ ساٹھ فیملیز آئیں تھیں اور اپنے ساتھ پانچ مات گوریلا فائٹرز لے کے آئے تھے جو ان کے ساتھ بعد میں آباد ہوئے طلبیب کہتے ہیں ایک ایسا ٹیلہ جس کے نیچے پانی ہو انیس سو گیارہ میں آباد ہوئے آہستہ 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 زمینیں خریدتے کی انیس سو اٹھتالیس میں انہوں نے اسرائیل بنا لیا یہ سارے لوگ یہ یہودی یہ انتہائی بڑے بڑے سرمایہ دار تھے عرب پتی تھے یہ پیرس سے اپنا بڑا گھر چھوڑ کے ریگستان میں آئے جہاں پانی نہیں تھا یہاں بجری نہیں تھی یہ جرمنی سے چھوڑ کے آئے یہ پیرس سے چھوڑ کے آئے یہ لندن سے چھوڑ کے آئے یہ نیو یارک سے چھوڑ کے آئے کون کون سی جگہوں سے جہاں ان کی بڑی بڑی آبادیاں سے چھوڑ کے آئے کس بات پر چھوڑ کے آئے کہ ہمارا مسیحہ وہاں آئے گا اور وہ حکومت عالمی قائم کرے گا اور ایک نقشہ جو ہے ان کا ایسرائیل کوئنٹ نے وہاں ترتیب دیا ایک طرف ایک نیلی پٹی ہے دوسری نیلی پٹی ہے ایک نیلی پٹی دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے دوسری نیلی پٹی جو ہے وہ فرات کو ظاہر کرتی ہے تو یہ آکے یہاں پر قائم کریں یہ ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہیں ان کا مقصد زندگی ہے ہم سے لڑنا ہے کوئی نہ اسرائیل کے اندر کوئی انڈسٹی ہے نہ اسرائیل گندر کوئی پیسٹر لینڈ ہے نہ اسرائیل کے اندر کوئی اتنی بڑی زندگی کی اس وقت تھی جب جی آئے تھے اب تو بیل ٹپ کر لیں تو یہ صرف مقصد ایک ہے کہ ہم نے اس پورے خطے پر قبضہ کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراب عمران البیت المقتصد خراب الجسر جس دن بیت المقتصد کی آبادی یعنی سینٹرل سٹیج آ دا ورل بنے گا مدینہ اس دن ویران ہو جائے گا خراب جسر خروج الملہمہ اور جب مدینہ کے اندر ویرانی آئے گی تو اس کے بعد بڑی جنگ کا آغاز ہوگا خروج الملہمہ یفتل قسطنطنیہ آخر میں قسطنطنیہ فتح ہوگا کیونکہ پہلے آ کے ٹرکی بغیرہ علاقہ سب فتح کر لیا جائے گا یہ پورا علاقہ بھی اس پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آخر میں مسلمان جو ہیں سجدنا امام مہدی کے اس میں آگے نکلیں گے اور پھر واپس دوبارہ قسطنطنیہ کو آخر میں لیں گے اور جس دن قسطنطنیہ کو لیں گے اس دن نقارہ بجے گا کہ دجال غصے سے اپنی زنجیریں توڑتا ہوا باہر آ گیا ہے اور اس فہان سے نکلے گا یہ پورے کا پورا سیناریو ہے آج جو صورتحال ہے گزشتہ تقیباً تین سال سے یہودی کلکلیر کر رہے تھے کہ دو ہزار بائیس تئیس اور چوبیس کے جو سال ہیں یہ اہم ترین سال ہیں اور ان سالوں کے اندر ہم نے اس تخت کی راہ ہمار کرنی ہے جس پہ ہمارا مسیح آ جائے وہ آ کے بیٹھے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا اس کے لیے انہوں نے مصر کے اندر مکمل طور پہ اپنے مخالف مرسی کی گورمت اس کو تباہ برباد کر دیا انہوں نے امریکہ کے مدد سے فرانس کی مدد سے لیبیا کے اندر حکومت کو برباد کر دیا انہوں نے شدہ صدام کی حکومت کو ختم کر دیا بشار اللہ ست کے خلاف مکمل طور پہ فرجائل گورمت کر دی اور بہت سارے پورے علاقے جتنے باقیوں کو رام کر لیا پاکستان میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ٹھیک ہے ہم تو تصریم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ایسی بن گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خوراسان کی ہے اور وہ افغانستان کی ہے جس دن طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی اس دن میں نے ایک بات کی تھی کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا آخری ملہمہ کے اندر یہاں سے لشکر جائے گا کہ جو سجدنا امام مہدی کا غوطہ کے مقام پر نصرت کرے گا یہ وہ سینیریو ہے آج شروع ہوگی جنگ ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر چلے ہو سکتا ہے کچھ دیر کم پڑ جائے لیکن جو مزاج نظر آ رہا ہے جو پرپریشن اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اور جو مسلمان امہ کی خاموشی نظر آ رہی ہے لگتا یہ ہے کہ ہمیں بہت بری طرح کی مار پڑنے والی ہے وہ زمانہ شاید آج ہے رسول اللہ کے حدیث کا عرب کی تباہی عرب اس فتنے کے جو نزدیک آ گیا ہے آپ نے فرمایا ایک جوتی پڑی ہوگی اور وہ جوتی کسی قریش کی ہوگی عورت پوچھے گی یہ قریش کی جوتی ہے لیکن قریش زمین پہ نہیں ہوگا یہ وہ تباہی بربادی کا عالم ہے جس کی نصرت کے لئے وہ قافلے چلیں گے جس کے بارے میں اعلام اقبال نے وہ مشہور شعر رسول اللہ کے حدیث کے بارے میں کہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون کہ خلوت خضر وقت جو ہوگا جو سمام میدی ہوں گے وہ حجاز کی خلوت سے باہر نکلیں گے اور قافلہ وادی از دور از دراز آید برون اور یہاں سے قافلے اس کی نصرت کے لئے چلیں گے اس لیول پہ مدینے کی صورتیار ہو جائے گی کہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا وہاں میدی بھاگ کر مکہ آئیں گے جہاں ان کی بائیت ہوگی اور اس کے بعد پہ وہ آگے جنگ چلے گی اس پہ انشاءاللہ اگلے ایک دو دن کے اندر مزید تفصیل سے اس پہ گفتو کروں گا اس وقت دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حماس کو اس اسرائیل کے لوگوں پہ نصرت عطا فرمائے اب بھی نصرت نظر نہیں آتی لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَذَقْتَلُ النَّلْ يَهُودَ لَذَقْتَلُ النَّلْ يَهُودَ تم جہودیوں کو قتل یقیناً قتل کرو گے تم یقیناً قتل کرو گے یہاں تک کہ ایک درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکار کے کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو آواز دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو یہ اب وہ صورتحال ہے ہمیں یہودی ہم سے لڑنے کے لیے یہاں آباد ہوئے ہیں ہم سے دوسری کرنے کے لیے ابراہیم اکوٹ کرنے کے لیے نہیں آئے